بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو عام آدمی پرپرٹی و لاغز آج ہم بات کریں گے کینگز ٹاؤن فیز ون کے اوورسیز بلوگ کی اور ساتھ ہی ساتھ کینگز سیکٹر بی بلوگ کی اس کے بارے میں ہم جو لیٹسٹ گوڈ نیوز ہے الکبری ٹاؤن کی طرف سے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا فیوچر پوٹنچل میپ اور چارجز وغیرہ کا بھی ہم ڈسکس کریں گے تو جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ الکبری ٹاؤن کی طرف سے جو اوورسیز بلوگ ہے اور سیکٹر بی بلوگ ہے سب سے پہلے جو ہے سیکٹر بی بلوگ آیا تھا اس کے بعد جو ہے اوورسیز بلوگ آیا تھا almost جو ہے ان کو کافی ٹائم ہو رہا ہے یعنی کہ دو سال پلس ہو گئے ہیں سیکٹر بی بلوگ کو almost جو ہے وہ پونے دو سال کے آس پاس جو ہے اوورسیز بلوگ کو لانچ ہوئے ہوئے اس وقت ہو گئے ہیں دونوں کی اس وقت first billeting اس وقت complete ہے اور جو second billeting ہے اس کے بارے میں الکبری ٹاؤن نے intimation دے دیا ہے اور اس میں انہوں نے intimation میں کہا ہے کہ 15 مئی سے پہلے پہلے آپ کی جتنی بھی outstanding dues ہیں سیکٹر بی اور آورسیز بلوگ کے وہ آپ نے سوسائیٹی میں جمع کرانی ہے اور اس میں اب آپ کی جو ہے second billeting کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ نے جو billeting amount ہے آورسیز بلوگ کی بھی اور جو سیکٹر بی بلوگ ہے دونوں کی وہ آپ نے جمع کرانی ہے اس وقت سوسائیٹی آفیس تو جن جن کے پلوٹس اس وقت آورسیز بلوگ میں ہیں اور سیکٹر بی بلوگ میں ہیں ان سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ اپنا اس وقت پلوٹس کے outstanding dues جتنے بھی بن رہے ہیں including billeting charges تو وہ آپ نے سوسائیٹی آفیس جمع کرانے ہیں تاکہ آپ کا جو سوسائیٹی آفیس جمع کرائیں گے تاکہ آپ کا جو نام ہے پلوٹ ہے وہ آپ کا پلوٹ نمبر لگ سکے فائل جو ہے پلوٹ میں کنورٹ ہو سکے ابھی اس وقت expected ہے کہ جو جتنی دونوں فائلز ہیں اس وقت ان کا پندرہ مہی کے بعد جو ہے second billeting کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ مہینہ لگ جائے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ اس کو extend بھی کر دیا جائے کیونکہ جو second billeting ہے اس کا بھی انہوں نے time تھوڑا کم رکھا ہے یعنی کہ almost 20 days almost انہوں نے رکھا ہے intimation کے بعد کا تو ہو سکتا ہے کہ پندرہ سے بیس دن یا ایک مہینہ maximum آگے چلا جائے یہ پہلے فائلز کے جو چارجز ہیں اب یہ آنے والے وقت میں بتائیں گے کہ جو ان کی billeting جو ہے وہ کب ہوتی ہے پر expected یہ ہے کہ جو بڑی ایدھ ہے بڑی ایدھ کے فوراں بعد جو ہے اس کی second billeting کر دی جائے اور expected ہے سننے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے ہی second billeting ہوتی ہے تو ان کا جو سیکٹر بی ہے اور سات اوورسیز بلوک ہے ان دونوں کا جو میپ ہے وہ بھی آج ہے کیونکہ بھی آپ کو بلوٹس ہیں جیسے ہی ان کے second billeting ہوتی ہے ان کا میپ آ جاتا ہے kingstone جو فیز ون ہے اس کا جو سیکٹر بلوک ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی second billeting کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کا میپ جو ہے وہ لانچ کر دیا ہے اور expected یہ ہی ہے کہ جو اوورسیز بلوک ہے اور جو سیکٹر بی بلوک ہے اس کی second billeting کے ساتھ ہی اس کا جو میپ ہے وہ بھی لانچ کرتی ہے جائے اب بھی اس وقت اگر آپ development کی یا current rates کی بات کریں تو development جو ہے almost نہیں ہو رہی اب اس وقت جو ہے لینڈ کا بھی issue ہے کہ لینڈ کی سائٹ پہ آتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے جو payment plan اور جو plot numbers جس طرح دیئے ہیں تو وہاں پہ location کا انہیں issue ہو سکتا ہے کہ جو لینڈ ہے وہاں پہ سیکٹر بھی کے لیے وہ لینڈ وہاں پہ اتنا نہیں ہے جتنے انہوں نے اس وقت فائلز بیچی بھی ہیں کافی جو society ہیں انہوں نے فائلز کو buy back بھی کیا ہے کافی انہوں نے اپنی فائلز جو ہیں society میں surrender بھی کی ہیں اور انہوں نے چھے سے ساتھ مہینے کے اندر اندر اپنی جو total amount تھی principal amount تھی اس کا انہوں نے پچیس پرسنٹ چھے down payment کا وہ deduct کر کے society office سے واپس بھی لے چکے رہے ہیں پر اس وقت جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا plot رکھے رہے ہیں فائلز رکھی رہے ہیں کہ انہوں نے عمید ہے کہ آنے بھلے تین سے چار سال کے ان تک اس کے جو فائلز ہیں وہ plots میں convert ہو جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں کے لیے بینیفیشل ہو جائے پر ابھی جو current trades ہیں اس کے اگر ہم بات کریں تو almost جو ہیں دونوں فائلز جو ہیں اس وقت منس میں اور اچھے خان سے منس میں جو سیکٹر بی کی فائلز ہیں almost 30 سے 40% 30 سے 35% almost منس میں اس وقت چل رہی ہیں جو overseas block ہے اس کا بھی almost 20 سے 30% اس وقت منس چل رہا ہے reason اس کی یہ ہی ہے کہ almost 2 سال پلس ہو گئے ہیں اس میں ابھی جو فائلز ہیں ان کے plot number لگے ہیں map نہیں آیا اور نہ ہی کوئی development ہوئی ہے اصل میں یہ فائلز جتنی بھی ہیں اس وقت اب یہ فائلز والا ان کا setup ہے اور ان کا چار سال کی تو انسٹالمنٹس ہیں یعنی کہ society نے تو ابھی ویسے بھی commit کیاوا ہے کہ at least 4 سال لگیں گے کہ آپ کے plot کے اس وقت جو ہے proper اس کی map یا اس کے جو proper اس کی جو شکل ہے وہ نکلنے کی تو اس میں بھی almost 4 سال تو society کے طرف سے officially اس وقت لیاوا ہے ٹائم انہوں نے اور اس میں سے ابھی 2 سے 3,5 سال almost ہوئے ہیں جس society نے اس وقت payment plan کا اس وقت چلنے کے بعد پر ابھی جو expected یہ ہی ہے کہ اگر ان کا map آتا ہے تو امید ہے اس کی جو sale purchase ہے تھوڑی سی بہتر ہوگی کیونکہ جیسے ان لوگوں کو تھوڑا بہت فائل کی جگہ انہیں plot number کے ساتھ انہیں map پر location مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے لوگوں میں plots کے جو dealing ہے اس میں interest جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اصل میں جو reason ہے وہ ان میں یہ ہی ہے کہ ان files میں ان plots میں زیادہ risk ہوتا ہے کیونکہ ابھی ان میں جو ہے proper mature نہیں ہوتے plot نہ ہی map پہ ہوتے ہیں نہ ہی map ان کا possession آیا ہوتا ہے تو یہ والی files جو ہے ان پہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ risk ہوتا ہے کہ کب deliver ہوں گی کتنا time لگے گا پر جیسے ہی deliverance والے phase میں آتی ہے جیسے ہی ان کا map آنے والا ہوتا ہے یا پھر جیسے ہی ان کا possession آنے والی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے ان کے جو rates ہیں وہ کافی increase ہوتے ہیں یہی چیز ہم نے الگا بی ڈاؤن کے phase 2 میں بھی دیکھی ہے اور یہی چیز ہمیں کنگز ڈاؤن میں بھی نظر آئے گی کہ سیکٹر A ہے سیکٹر B ہے اورسیز block ہے یہاں پہ ان کے rates جو ہیں وہ reasonable ہیں یعنی کہ خاص طور پر سیکٹر A اور سیکٹر B ان کے جو rates ہیں وہ کافی reasonable ہیں ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے ان کے جو returns ہیں وہاں پہ کیونکہ جو pass ہے مریم block ہے مریم ڈاؤن ہے اس میں بھی اس وقت جو ہے almost 30 30 لاکھ plots مل رہے ہیں تین ملا کے تو آپ کو 30 لاکھ 33 لاکھ اتنے کے plots مل رہے ہیں جو سیکٹر A ہے اور سیکٹر B ہے یہاں پہ آپ کو 21 لاکھ اور 24 لاکھ کے plots مل رہے ہیں تو ان میں کافی اچھا juice ہے جو کہ plots کو return on investment کے حساب سے دیکھا جائے تو اس میں آپ کو کافی longer run میں جو ہے وہ کافی آپ کو benefit دے سکتے ہیں یہ ویلے plots پر beneficial تو ہیں آپ کو یہ mind میں رکھنا ہے ان میں ابھی time ہے deliverance میں تو جیسے ہی ان کے plots کو deliver کیا جاتا ہے یا جو اگر آپ کو map پہ location نظر آتی ہے یا پھر ان کی جو proper possession ان کا دیا جاتا ہے تو ان کے جو rates ہیں یا جو ان کے plots کی prices ہیں worth ہیں وہ کافی expected ہیں کہ increase ہو سکیں تو اس وقت جیسے ہی ہوتی ہے امید ہے ان کا جو map ہے وہ بھی launch کر دیا جائے گا اور جو لوگوں کے rates plots کے جو اس پر کس اتنے منس پہ ہیں word list اتنے منس پہ نہیں ہوں گے تو امید ہے کہ جو ان کے rates ہیں وہ ان میں اپنیسیشن آئی کی اور اسی سال کے اند تک جو ہے وہ کافی rates بہتر ہوں گے پر جیسے ہی map آئے گا اس کی جو map کے بعد بہتر ہوگی پر with the passage of time کچھ مہینوں بعد جو ہے وہ ان کی سیل پرچیز میں بھی کافیت تک کمی ہوگی پھر اس کے بعد جب جیسے ہی development start ہوتی ہے development start ہونے کے بعد جو ہے ان کے rates میں بھی کافی اچھی appreciation اس وقت آ سکتی ہے تو امید ہے آپ کو اس کے بارے میں جو detail analysis ہے اور honest analysis ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا current rate سے بھی ہم نے آپ کو اگاہ ضرور کیا ہے اور ابھی جو ہے future ان دونوں کا plots کا potential overseas block ہے اور جو sector b block ہے ان کا آپ کو پسند آیا ہوگا جو overseas block ہے overseas block اصل میں جو ہے وہ 27 لاکھ کا آپ کو مل رہا ہے اور ان کے جو rates ہیں وہ minus میں بھی ہیں پر ان کی جو location ہے overseas block کی بہتر ہے جو sector a ہے اور جو sector b block ہے اور اس میں expected ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے rates میں بھی کافی اچھی appreciation آئے گی کیونکہ front پہ لائک آ رہے ہیں پہلے آ رہے ہیں دونوں سے تو اس حساب سے ان کے جو worth ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ سلام دوبارہ حاضر ہوں گے لیٹس ویڈیو کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ